بسم اللہ الرحمن الرحیم باپ کیس بس گئی یہ ہو گیا یہ ہو گیا حالانکہ اس شہر نے کہا اس عورت کو دیکھ تو لے ایک بار دیکھ تو لے مل تو لے اس کے حال آج اس کو دو بچے تھے رہو بیوہ تھے اور اس نے انکار کر دیا انکار کر دیا اتنا برا انکار کیا اس عورت کو دھتکارا اس کو گالیاں دیا اس کے خلاف یہ کر دیا اس کے بھائیوں کو اسے خلاف بھیکا دیا پورا ہی سمجھو اس کا برا گم بجا دیا اس کا اقتراز یہ آدمی پریشان بچے چلے گئے بیوی چلے گئے اور اس کو بھی تکلیف دے دیا بیوی گھر والوں نہیں ہو سیناریو ختم ہو گیا سات سال اس نے اس کے بعد سات سے اٹھتال زندگی جی اچھی ہے اس کو تین بچے ہو گئے تب دو تھے جب شادی یہ مسئلہ ہوا تین ہو گئے اس کے بعد ایک سیڈوں اچانک اس کے شہر کا انتخاب ہوا کس کے یہ شہر جو دوسری بیوہ کی مدد کرنا اب یہ بنی بیوہ اس نے کہا میرے بھائیوں نے میرے کچھ دن مدد کی لیکن وہ ماندار نہیں تھی میرے باپ انتخاب کر چکا تھا تو اب میرے اس سے مدد نہیں تھی میں نے سماس سے اپیل کی لوگ تھوڑا بہت لاکے دینے لگے میرے بچے بھوکے رہنے لگے اب امید تھی کہ میں کچھ غلط نہ کر دو اس لئے کہ اب ان کو کھلاؤں گی پھلاؤں گی کہاں سے میں اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے حدیث میں اس بات کے لئے واضح الفات آتے ہیں آپ سمجھ کہ وہ حدیث یاد کیجئے یہ تین لوگ تھے غار میں چلے گئے تھے پتھر لگ گیا تھا اس میں ایک شخص تھا اس نے کہا کہ اس کی ایک عورت پر بری نظر تھی جب کچھ مسئلہ ہوا اس کے پاس وہ غربت کی حالت میں ہے اس کو پیسے ہوگی شدید ضرورت تھی اس نے کہا میرے ساتھ مو کالا کر تو پیسے دوں گا اور عورت راضی ہو گئی تھی چونکہ یہ بہت اہم چیز ہے کسی کے بچے بھوکی ہو مواب تڑا پر بیماری سے تو اس کے لاؤں کچھ نہیں ہوتا انسان کے پاس اس بات بیاد رکھی اس نے کہا کہ میں اب کچھ سال تو چل گئے اب میں پریشان ہوں جاؤں پھر میں نے سوچا کہ سیکنڈ میریج ہی اس کا اکھال ہے چونکہ مجھے تو کوئی تین بچوں کی ماں کو کون لیں گا ایک نیک انسان تک رشتہ میں نے کسی ولی کے ذریع بھیجا وہ شادی شدہ تھا اب جب اس نے کہا رشتہ بھیجا تو وہ کہتی میں ساری رات نمازیں پڑھتی رہے گی وہ خبول کریں میری نفسیتی خواہشات کے لئے نہیں میرے بچوں کے کباب مل جائے گا ایک عزت کی میں زندگی جوں گی بھیکاری کی زندگی جی رہے گی صرف جسمانی خواہشات پوری کرنا ایک مقصد نہیں ہوتا ہے ایک حد تک ہوتا ہے اس کیا زندگی کا عیم نہیں رہتا ہے پھر پوری رات میں عبادت کرتی رہی پوری رات ہوگی دوسرے دن کال آیا اس کے گھر سے اس آدمی کے گھر سے اور اس کی بیوی نے مجھ سے بات کرے کہا کہ مجھ سے آ کے ایک بار ملو اس کی بیوی نے کس کی؟ وہ جب دوسرے آدمی کو رشتہ بھیجا گیا تھا وہ اس کے پاس گئے اس سے ملی وہ عورت بڑی اچھی تھی نیک تھی اور اس نے کہا کہ وہ عورت میرے جیسے نہیں تھی اس نے مجھ سے بات کیا میرے مسئلے کے حال پوچھا میری شادی کب ختم ہوئی میرے کتنے بچے کیا مسئلے کے پوچھا اور اس کی بات کہا کہ ہم یا بیوی آپ کو بعد میں جواب دیں گے پھر میں وہاں سے چلے گئی اس کے بعد میں اللہ سے خوبی عبادتیں کرتے رہی کہ اللہ یا رشتہ ہو جائے اور اس کے بعد کچھ دن بعد مجھے کال آیا اور اس خاتر نے کہا کہ تم میری بہن بن سکتی ہو اللہ میرے شوہر کے نہیں کہا بہن بن جائیں گے نا آ سکتی ہو اور میں بہت خوش ہوں میں نے یہ اللہ سے شکر دا کیا کہ اللہ یہ عورت میرے جیسے نہیں تھی اللہ یہ عورت میرے جیسے نہیں تھی اگر میرے جیسے ہوتی تو آج میں اسے ہندہ ہی گزارتی ہو بڑا ہوں تو آپ نے مو کالا کرنا دیکھا اس کے پیچھے کا سیناریو نہیں دیکھا اس کے پیچھے یہ ہے نہیں نہیں یہ تو ہوئی نہیں سکتا سیکنڈ میں نے چھڑ کے تم اللہ لوگ عالق بات کر رہا تمہارا معاملہ ادھر ہی چھڑتا ہے تمہاری نظریں ادھر ہی چھڑتی ہیں تم وہ اس چیز سنچتے تھے دن رات ایسا مسئلہ نہیں ہے اس کے نقصانات تو دیکھو رب نے اپنی کتاب میں حل دے دیا اور تم اس کے بعد پھر نئے سلوشن کی طرف جاؤں گے تم کبھی سلوشن اٹین نہیں کر پاؤں گے مر جاؤں گے اس نے کی شریعتی خلاف جانا لوہے کی دیوار پر سر مارنا ہے وہ نہ توڑتی نہ کچھ سر پھڑتا ہے اور پھلٹکی آنا پڑتا ہے سلوشن ہے سلوشن ہے سلوشن موجود ہے لیکن ہم حل کہیں اور ڈھون رہے ہیں حل یہ ہے میرے پاس ایک سماج کریٹ کرنا پڑے گا ایسے سماج کی ایک ہی مثال میں نے اپنے زندگی میں دیکھی اور وہ یہ یمنی لوگ ہیں